اسلام کے ناظرین میں ہوں اسمان خان سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ بریسٹر علی زفر صاحب وزیر اطلاعات و نشریات قانون انصاف آبی وسائل توانائی پالیمانی امور بہت سارے پورٹ فولیو جو ہیں ان کے پاس ہیں اور الیکشن سب کس حد تک انتظامات سے مطمئن ہیں لاکھوں پولنگ سٹیشنز ہیں ان کی سیکیورٹی فرام کرنا میں خیال ایسا وقت سب سے ضروری اور اہم کام ہے جتنا انتظامات ہوئے ہیں پولنگ ڈے کا دن ہے وہ کسی قسم کے پرابلم کے بغیر گزرے گا آخر ایسی کیا وجہ تھی جو مین پلیئر ہیں ان کو تو سیکیورٹی ملنے چاہیے تو اور اس کے وجہ سے دو انسیڈنٹ بھی بہت بڑے ہوئے ہیں یہ بالکل سیکیورٹی ملنی چاہیے اور مل بھی رہی ہے جو جن جن کی تھریٹس تھی ان کو مل رہی ہے فول پروف کبھی بھی نہیں ہو سکتی نگران حکومتیں جو ہیں ان کے کردار کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ تو پارٹ آف پولٹکس یہ تو سیاست کا حصہ ہے یہ تو آپ نہیں روک سکتے اگر سحالہ میں رکھنا ہے مریم کو تو وہ اڈیالہ میں ہیں اور وہ انکار کر رہی ہیں کیا مجرم کے اوپر یہ ذمہ داری چھوڑی جاتی ہے کہ جو وہ فیصلہ کرے گا اگر آپ کے خلاف کسی عدالت نے سزا دے دیئے تو جیل مینیول کے مطابق اس کو جو سہولیات ملنی چاہیے وہ اس کا حق ہے آپ کیا سمجھتے کہ جو ان کو سہولیات مل رہی ہیں وہ پوری ہیں میں نے ہوم سیکرٹری جو ہیں اور ہوم منسٹر جو ہیں پنجاب حکومت کے ان سے یہ سوال پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ جو مینیول کہتی ہے اس کے بالکل این مطابق ان کو سہولیات مل رہی ہیں اگر کسی کو بھی شکایت ہے تو عدالت سے رجوع کریں بہت شکریہ علید افر صاحب وزیر اطلاعات و نشریات کا یہ کہنا ہے کہ وہ انتہائی پر امید ہیں شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کے انعقاد کی اور ساتھی یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جمہوریت کا سفر جو ہے وہ آگے جاریو ساری دے گا اور ملک ترقی کی منازل تیزی سے تیہ کرے گا